لیبرٹی مارکیٹ کو موڈل مارکیٹ بنانے کا فیصلہ دوبتہ گلی سے تجاوزات از خود ہٹا لیں غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر لیں الڈی اے نے تاجروں کو ایک روز کا الٹی میٹم دے دیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے شازے بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں شازے بتائیے گا لیبرٹی مارکیٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا جب بالکل اس وقت میں لیبرٹی دوبتہ مارکیٹ میں موجود ہوں جو ہو کہ شہر کی ایک کیٹیگری کی مارکیٹ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹ ہے یہاں پہ شہریوں کا رشت جو ہے وہ دکھائی دیتے جو یہاں پہ خرید اوف فروگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے الڈی اے کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لیبرٹی مارکیٹ کو وہ موڈل مارکیٹ بنا دیں گے جس کے لیے انہوں نے یہاں کے تاجران کو نوٹیسز بھی جاری کر دیے ہیں اور نوٹیسز کے اندر بقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایک دن کی مولد دی کے ہی ہے کہ دوبتہ مارکیٹ اور لیبرٹی مارکیٹ کے اندر جتنی بھی غیر قنونی تجاوزات موجود ہیں ان کو ایک دن کے اندر جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے اور یہاں پہ جو ایسا جال تالوں تالوں کا جو بچھا ہوا نظر آتا ہے جو کی مارکیٹ کی ریپریزنٹیشن کو خراب کرتا ہے اس کو بھی وہ ختم کر دے اس کے ساتھ لی اے کی جو انسپیکشن ٹیم ہے اس نے چالیس پلازوں کا لیبرٹی مارکیٹ کے اندر دورہ بھی کیا ہے اور ایسی جگہیں انہوں نے چیک کیا اور ہدایہ جاری کیا جہاں پہ فائر الارم جو تھے وہ موجود نہیں تھے ان کو ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ جل سے جل جو ہے وہ یہاں پہ فائر الارم اور فائر الات جو ہے لگائے جائے تاکہ اس مارکیٹ کو بہتر اور بہتر بنایا جاسے گا اگر آپ کو میرے کیمرو مین دکھا سکیں کہ ابھی کی جو لیبرٹی مارکیٹ کی صورتحال ہے کہ یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کو تالوں کا جال جو ہے وہ بچھا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ برا لگ رہا ہے اس مارکیٹ کے اندر اس کو بھی ٹھیک کر دیا جائے گا دوسری جانب اگر یہاں کے تاجران کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس مارکیٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ الیے کے ساتھ پورا کا پورا تعاون کریں گے اور جو یہاں پہ غیر کرونی تجاوزات موجود ہیں ان کو بھی ختم کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی اس مارکٹ کی خوبصورتی اور بہتری کے لیے جو بھی چیزیں یہاں پہ لگیں گی پورے طریقے سے وہ LDA کے ساتھ تعاون کریں گے اور فائر کے جو آلات ہیں وہ بھی یہاں پہ پلازوں کے اندر شہریوں کی حفاظت کے لیے لگائے جائیں گے فائر کے آلات بھی لگائے جائیں گے شہریوں کی حفاظت کے لیے شکریہ شہزیب شہزاد بٹی